بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قوارٹک ایکوئیزن اس کے لئے سب سے پہلے فارمولا ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری اس کو یاد کرنا ہے x is equal to ہوتا ہے مائنس بی پلس مائنس میں دو سائن آتے ہیں انڈر اوٹ سائن لگا کے پھر بی سکیل مائنس فور ایسی آور ٹو اے جیسے میں پس یہ قویشن ہے اب اس میں اے بی اور سی نمبر دیکھیں آپ کو لیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے قویشن میں تو یہ قویشن جو ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے معلوم کرنا ہے کہ a کونسی ویلی ہوتی ہے a is equal to ہوتا ہے جو x فیر کی ویلی اس کے ساتھ جو بھی یہاں پہ نمبر ہوتا وہ a ہے تو اس ٹائم 2 ہے تو اس لئے ہم نے 2 لکھ دیں گے ان کے a is equal to 2 ہے اس کے بعد b کی ویلی جو ہوتی ہے جو x کے ساتھ جو بھی ہوگی with sign آپ نے لکھنا ہے مائنس 11 ہے so مائنس 11 لکھنا ہے just 11 نہیں لکھنا اور پھر اس کے بعد c ہے c کی ویلی جو ہوتی ہے وہ constant یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی x کی ویلی نہیں ہوتی ہے اس کو c کہتے ہیں وہ 12 ہے sign کیونکہ positive تسلیم میں نے positive نہیں لگایا ضرورت نہیں ہے اب ان ویلیز کو ہم اس والے کو یہ میں put کریں گے x is equal to ہمارے پاس ہے minus پہلے لائن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے منس سائن ہے اور اب ہے b یہ منس تھا اس لئے میں نے یہاں منس لگا دیا اب b کی ویلیو ہے منس 11 اس میں بھی منس ہے تو میں اس کو بریکٹ میں لکھوں گی منس اور منس ہو جائے گا انڈروڈ کا sign آئے گا اس کو بھی تھوڑا سا extend کرتے ہیں اور پھر b کی ویلیو ہمارے پاس تھی منس 11 اور square لیکن اس کے اوپر power square ہے منس لکھ کے 4 آئے گا اور a تھا اور a کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہے اس کو بھی بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں اور c جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 12 ہے یہ ہم نے بریکٹ میں لکھنے کا مطلب ہے کہ ان کو multiply کریں گے اور پھر 2 multiply by a تھا اور a کی ویلیو 2 ہے اس کو بھی بشک بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اب x is equal to اب اس کو ہم solve کریں گے تو یہ دیکھیں منس اور منس جب multiply ہوجاتے ہیں تو پلس ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے پاس just 11 آجائے گا پلس اور منس as it is ہو جائیں گے اور پھر اس کو solve کریں گے منس جب بھی square power ہوتی ہے تو منس sine جب اس کو solve کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یعنی کہ ایسے دیکھیں منس 11 times منس 11 تو منس منس پلس ہو جاتا ہے اور 11 11 جو ہوتے ہیں 121 ہوتا ہے so 121 اس کو لگا دیا اب یہ ہمارے پاس منس ہے اور کوئی منس نہیں تھا اس لئے منس آجائے گا اب ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 4 times 2 is 8 ہے اور 8 کو پھر 12 سے multiply کریں گے 12 times by 8 8 times 2 is 16 اور 1 آتا ہے 8 times 1 is 8 اور 1 is 96 it means یہاں پہ 96 لگا دیں گے اور 2 times 2 is 4 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم کریں گے x is equal to پہلے ہمارے پاس 11 ہے plus minus ہے اب ان کو ہم نے column method کے ساتھ مجھے solve کریں گے 120 one take away 96 ہے کو solve کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 11 ہو جائے گا 11 take away 6 is 5 ہو گا اور یہ ہمارے پاس 1 ہے ادھے سے لے جائیں گے اس کو تو یہ ہو گا 11 11 over 9 is equal to یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا under root 25 over 4 as it is اس کے بعد پھر سے لکھیں گے x is equal to 11 plus minus under 25 جو ہوتا ہے یہ square root ہوتا ہے اس کا 5 کا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم اس کی جگہ پہ ہم 5 بھی لکھ سکتے ہیں یا easy کرنے کے لئے ہم اس کو under 25 کو 5 square بھی کہہ سکتے ہیں تو 5 square جو ہوتا ہے اس کے اور 4 as it is لکھیں گے پہلے تو یہ دیکھیں اس کو simple بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 square یہ جو square ہے یہ under root کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے تو just ہمارے پاس 5 رہتا ہے یہ plus minus as it is لکھیں گے اور نیچے آجے گا 4 اب plus minus کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دو بار x کی value جو ہمارے پاس آئے گی so first ہم کریں گے اس کو x is equal to 11 plus 5 over 4 کریں گے اور as it is ہم نے یہاں پھر same اسی time دوسری بھی value لگائیں گے x is equal to ہمارے پاس آجے گا 11 minus 5 اب یہ minus کیوں آئے کیونکہ یہ دو sign تھے پہلے ہم نے plus کے ساتھ کیا پھر negative کے ساتھ بھی کر دیا اور 4 as it is لگا لیا اب پھر x is equal to ہمارے پاس آجے گا ان کو ہم نے add کریں گے دونوں values کو تو 16 over 4 ہو جاتا ہے اور یہاں کریں گے x is equal to 11 take away 5 کریں گے تو answer is 6 over 4 آئے گا اس کو further ہم simplify کریں گے تو پھر ہمارے پاس آجے گا 16 divided by 4 is 4 ہوتا ہے اور x is equal to ہمارے پاس 6 over 4 ہے چھائے آپ اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے divided by 2 کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو divided by 2 کریں گے تو 6 divided by 2 جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے 3 over 2 اس کو یہاں تک بھی solve کر سکتے ہیں اور further اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کا اب یہاں پہ ہم 2 اور اس کے ساتھ mixed fraction میں اس کو change کریں گے کیونکہ یہ improper fraction ہے big number اگر numerator big ہوتا ہے تو اس کو change کریں گے mixed numbers میں تو 2 remainder 1 آتا ہے تو اس لئے ہمارے پاس x کی value آجے گی 1 hole 1 over 2 یہ جو 1 تھا وہ ہمارے پاس numerator ہو جاتا ہے اور یہ 2 اس کا مطلب ہے x کی جو ہمارے پاس 2 values آتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 4 اور ہمارے پاس دوسری value آئی ہے x کی 1 hole 1 over 2 آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ simple لکھیں گے x is equal to ہمارے پاس آجاتا ہے 4 اور x is equal to 1 hole 1 over 2 x is equal to 2 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12